بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیورویورز آج میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چکن چائنیز سموسا کی ریسیپی بہت آسانی سے جھٹ پر تیار کریں گے آئیے ریسیپی شروع کرتے ہیں یہاں پر ایک پینوے میں نے دو کھانے کی چمچ گھی لیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ لیسن کا پیسٹ لے لیا تھا بس آپ نے اس کو تھوڑا سا سوتھے کر لینا ہے جیسے اس کا کلر چینج ہوگا تو اس میں دو سو پچاس گرام ابلہ ہوا چکن شامل کرنا ہے چکن کو بالتے وقت میں نے اس میں نمک اور کالی میرس شامل کیا تھی اور بس آپ نے اس کو موٹا موٹا شریٹ کر لینا ہے بریق شریٹ نہیں کرنا اور جب اس کی دو منٹ کے لیے بھنائی ہو جائے گی تو اس میں بریق کر ٹی وی گاجر شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ شملہ میرس شامل کر دیں گے یہ دو سبزیاں ہی شامل کریں گے اگر آپ بند کو بھی لائک کرتے ہیں تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں بس اس کو دو سے تین منٹ سوتے کرنا ہے ہم نے سبزیوں کو تھوڑا سا بس سوف کرنا ہے اس کا کرنچ برقرار رہے بلکل یہ گھول نہیں جانی چاہیے دو سے تین منٹ کے بعد جب یہ اچھے سے سوتے ہو جائیں گی تو اس میں آدھا کھانے کا چمچ نمک شامل کیا ہے آدھا کھانے کا چمچ کالی میرس پورڈر شامل کیا ہے اور آدھا کھانے کا چمچ کٹی لال میرس پورڈر شامل کیا ہے کوئی بھی سپائس یا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بس اس کو اچھے سے مکس کر لیں دو منٹ کے لئے اس کو گوک کریں اور ٹھنڈاؤنے کے لئے ایک سائٹ پر رکھتے ہیں بہت ہی مزیدار چائنی سموسا کی سٹفنگ تیار ہے اب ہم سلری بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے دو کھانے کے چمچ میدہ لیا ہے اور تھوڑھ تھوڑھا کر کے اس میں پانی شامل کریں گے بہت پتلی سلری بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت تھک بھی نہیں ایک درمیانی کنسسٹنسی کی ہمیں سلری چاہیے سلری بہت ضروری ہے بنانا اگر آپ سلری نہیں بناتے اور سموسے کو پانی سے فولڈ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی جو ہوتا ہے وہ میدے کے ساتھ مل کر اس کی ڈو کو خراب کر دیتا ہے اگر آپ میدے والی سلری بنا کر اس کو فولڈ کرتے ہیں تو یقین کریں کہ بہت اچھے سے سموسوں کی بائنڈنگ ہو جاتی ہے سموسے کو آپ کیسی بھی سٹفنگ بنا لیں آلو کی کیمے کی یا چائنس کی لیکن جب تک آپ کے سموسے کی بائنڈنگ ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ اس کو فرائے کریں گے تو اس میں ایکس ایکس ہی چلا جائے گا یہ دیکھیں میں نے ایک سائیڈ کو ٹرن کر کے اس کے پہلے کنارے کو بند کر دیا ہے اور دوسرے حصے پر سلری لگا کے اس کو اسنا اٹھا کر فولڈ کر دیں گے ہم نے اس کی کون کی شیپ میں پاکٹ بنا لینی ہے اور جب ہم اس کو پریس کر کے بند کریں گے تو اس کو آپ نے ہاتھ سے اچھے سے دوبانا ہے تاکہ کوئی بھی اس میں کنارہ کھلا نہ رہ جائے اگر کنارہ کھلا رہے گا تو ایکس ایکس آئل اس کے اندر چلا جائے گا اور اس طرح کنارہ کھلا رہنے سے نہ صرف اس میں بہت زیادہ آئل چلا جاتا ہے بلکہ اس کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے سٹفنگ مناسب مقدار میں اس کے اندر شامل کی ہے اب جو اس کے دونوں اس سائٹ پہ کنارے ہیں وہاں پر بھی ہم تھوڑی سی سلری لگائیں گے اور ان کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے پریس کر کے ان دونوں کناروں کو بھی بند کر دیں گے آپ نے بس سٹفنگ کو اندر سے دوبانا ہے اور اس طرح سموسا پٹی کو دوبا کے آپ فولڈ کر دیں تو اس کے تینوں کنارے یعنی یہ جو ٹرائنگل اور سموسا بن جاتا ہے اس کے تینوں کنارے اچھے سے بند ہو جائیں گے جب کنارے بند ہو جائیں گے تو اس میں کبھی بھی ایک سیکٹ ہی نہیں شامل ہوگا تو اس طرح آپ سارے سموسے تیار کر سکتے ہیں ان سموسوں کو بنا کے آپ آرام سے زپ لوگ بیگ میں ڈال کے فریز کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کی لوگ چیک کر سکتے ہیں ریسی پیچھے لگی ہو تو چینل کو شیئر اور سبسکرائب کر لیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں کسی نئی مزیدار سی ریسی پی کے ساتھ دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنے رمضان کو خوب انجوائے کریں ٹیک کیر اللہ حافظ